نحمدہ ونسلی اللہ رسولِ کریم امباد فاؤز باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو بھائیو سٹیج پر مجود تمام قائدین بالخصوص امیرِ محترم اسلام علیکم اندازہ لگا لیں کہ اگر پی پی سینٹس کے ایک گاؤں میں چک بٹی میں اتنی بڑی گیدرنگ ہو سکتی ہے طریقہ لبیگ کے ایک شارٹ نوٹس پہ تو جس دن کاری صاحب ایسا یہ گلدستہ جلال پور بٹیاں میں سجائیں گے اس دن کیا منظر ہوگا باتیں بڑی کھلی کھلی کروں گا اور کوئی بات چھپا کے نہیں کروں گا پنجابی اچ گال کر لینا تاکہ سارے انہوں سمجھا جائے دو پروگرام ہوئے حافظہ بادش جنہیں چیسی نہیں آئے اصولی اختلاف سی اجوی ہے امیر محترم دے سامنے کہہ رہے ہوں جماعت دے ویچ سانو نظم و ضبط قائم کرندی ضرورت ہے لیکن دو پروگرامیں چیسی نہیں آئے انتظامیہ نے سمجھ لیا ہماری گہنے ایسے چو صاحب نے کال کی تھی سن رہا ہے ایسے چو صاحب ایسے چو صاحب میرا نا جے بیریسٹر عثمان مانگٹ نا میں مہدی حسین دے پیو دھڑنا نا میں افضل حسین دے پیو دھڑنا تے جے تینو پلے کھا ہے رہے تے اے برج دھڑا جا کے پچھلے میں دی ازنو اے کلو پھائے جا کے پچھلے اپنے پیوڑوں پچھت کہ عثمان مانگٹ دا لیڈر چیک پٹی آ رہا زی اور میں فون کر کے کیا زی کہ انہیں واکھوں نہ آو ایسے چو صاحب ڈی پیو صاحب ڈی پیو صاحب جے توانو کوئی پلے کھا ہے تے اے میدان لگا جا اپنا پلے کھا لاب تُساں کی سمجھے تُساں کی سمجھے جے کچھ ساٹھا اختلاف ہے ساٹھا عطاول حسنین شاہ صاحب مرے اختلاف کوئی نہیں ساٹھا موہاں پٹھی آ رہے مرے اختلاف کوئی نہیں جے ساٹھا کوئی اختلاف سی تے اپنے وڈے پرانال سی اسی اسیو دا حق محفوظ رکھنے ہیں اگر سانو کوئی چیز اسی غلط ہونا ساٹھا ہمیشہ گائیڈ کر دیں لیکن یہ ساٹھا درونی معاملہ سی تُساں سمجھے ساہی مر گئنے آپ زبادے چھ یہ توڑی پول لے جے توانو ایس ایچو صاحب اور ڈی پیو صاحب جے کوئی پول لے دے سوئرے اپنے پیوہ نواز شریف نو چک پٹھی لائے گئے اینہیں بندے کو اینہیں بندے کو ٹھیک کر جے نواز شریف چک پٹھی ہے چھ وہ تُساں کی سمجھے تُساں کی سمجھے اے مزدور نے اے غریب نے تینا نوازی بھارت کوئی نہیں ایسی بھی تیسی پچھلے ڈیر سال اچ جے کسے ایک کارکن دناڑ بھی حافظہ بہاد اچ زیادتی ہوئی ہے دیس پٹھالے چٹکے کلو جائے جے تو اڈیل میں تھی اپنے میں بیکیا بھی ہے جے اپنے میں بیکیا بھی ہے چٹکے کھڑو جاؤ میں انہیں اپنے سے چھڑ دیا گا جتھو دگر گلے قانون تھی ایس حافظہ بہاد زلدہ ویچ تحریک لبیق پاکستان نے ہمیشہ قانون دا احترام کیتا ہے قانون والے آنے احترام کیتا ہے وردی نویزت دیتی ہے ایجنسیہ نویزت دیتی ہے تسی جو مرسی کرو اسی پھر بھی کیوں کہ سانو بابا جی دس کے گہنے تسی یوں نا دی نوکری کر رہے ہیں اندھیوں جڑے تو انو نہیں دیکھتے ہیں اسی یوں نا دی نوکری کر رہے ہیں جڑے ہرٹا گلہ بڑیاں نے ہمیشہ اے میری گل نوٹ کر لو کوئی بھی کم حافظہ باد اچھ یا پاکستان اچھ تحریک لبیق پاکستان ماورائے قانون نہیں کرے گی ہور زلدہ نا میں نو نہیں پتا اے تھے اللہ دے حکم دے نال سانو سیاست دا بھی پتا ہے سانو قانون دا بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ساڑے امیر جڑے زلدہ نے او بھی وکیل نے تے ماری چنگی وقالت میں بھی کر لینا تے جدو ماری چنگی وقالت کر لی دیئے تے سانو دونس داندلی دی ضرورت کوئی نہیں تو اٹے تمام بھائیاں دی طاقت نال اور سپورٹ دے نال اس بغیر داڑیتوں اور بغیر مچھاڑے ایس نوجوان نے تو اٹی طاقت نال اس حافظہ باد دے وچ مرزائیاں دے اخلاف او کام کروایا ہے جیڑے ایتھے کسی پیر داپے ہو بھی نہیں کر سکیا ایتھے چھتر ساہد جزر گئے نے لیلالہ اندیسن سارے کہ چاک چٹھا دے منار ختم کر دیو منار ختم کر دیو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال نہ بدوک چکی ہے نہ ڈنڈا چکی ہے نہ سوٹا چکی ہے لبتے لبتے رکھ کے کار پہ کے اینا دے کھوڑو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ختم کروائے لے پھر ختمے دے نینے پھر سانو درست دے نینے کہ جناب تُس ہی یہی دے مسلمان ہو اس ہی یہی دے مسلمان آ آج سن لو تُس ہی کہیں دے مسلمان ہو اس ہی کہیں دے مسلمان آ انہا دے ذہنے چکے گلس ہی کہ ہم مانگڑ فیملی جیڑی ہے ایک ٹکڑاستے طریقے لبیک پاکستان ہے چاہیئے برے مجبینوں میں گواہ بنا کے کہنا ہوا کلمہ پڑھ کے کہنا ہوا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میرے لیڈر تے دس کروڑ ٹکڑا قربان میرا لیڈر میں نو حکم کرے گا تے میں پاکستان دے کسے بھی الکیچل ایکشن لڑاں گا تے جے میں نو حکم نہیں کرنگے تے بابا جی دے مزار تے چاڑو مارناز تے ساری زندگی میں آتا ہوں اے نا نو میں داس دیا تھوڑی جی مانگڑ فیملی دی بھی اسٹری میں داس دیا بابا جی سانو داس گے نے ساڑا تعرف کوئی نہیں اسی کتے ہیں یا رسول اللہ دے لیکن جے دنیا دے وہ سنڈے ہیں یا دے انتظامیاں نو بھی داس دیا ہمیں اے جڑے بڑے چندیاں مسلمان بندے نہیں اے کتے مریا کتاں بھی پیا ہوئے نا اے میدی اسنو رفضل سے ہن نہیں چھڑ دے دو ہزار ست دے ویچ آن ریکارڈ گل کر رہے ہیں ہم اے سارے نوٹ کر لو اور چیک کر لو جہا کے دو ہزار ست دے ویچ جدو لال مسجد تے اپریشن ہویا سارا ملک سارا ملک تمام سیاست دان غفلت دی نیند سو رہے ہیں زنجمیہ جو سو رہے ہیں فلسطین آنا معاملہ دیکھ کے پورے پاکستان دے وچوں ایک ایم پی اے نے استیفہ حکومتی پارٹی پرویز علی وزیر علازی زندہ ہے پوچھ سکتے ہو ایک ایم پی اے پورے پاکستان دے وچوں لال مسجد اپریشن تھے انہیں حکومت چھڑ کے ایم پی اے شپ چھڑ کے موز استیفہ مارے ہیں او لیلہ مقدس مانگٹ سی اس ناچیز دی پین ایم پی اے شپ تُس ہی ساندھو دکھ سو گئے کہ تُس ہی مسلمان چنگے ہو وقت کتنے سی پوٹی گہرہ توست ہیں پھر جناب پروپو گنڈے کر دینے کہ جناب دو ہزار اٹھارہ دیوچ مانگٹ صاحب نے کاغذ جمع کر رہے چار ووٹ لپے بڑی گلے سن لو اے بھی نوٹ کر لو بڑے ہانو گلت فہمیے مانگٹ صاحب نے ایم پی اے دے کاغذ جمع کروایا زرداری نے ایم اے نا دی ٹکٹ دیتی ان واقعہ تیرے تر بھی لانت تیری ٹکٹ تر بھی لانت اور چھڑ دیتی اور دو ہزار اٹھارہ اچوی اب پیرری بیٹھے انہیں اے نا دے پرادہ الیکشن میرے پرانے لڑیا اس چیز دی گوہ ہی دینگے احسان نہیں کتا اسی پیرنا دے پرانوں نہیں گھار دیں اسی بابا جی خادم ازین رزمی نو جانگے ازان ساملی اج بھی بابا جی خادم ازین رزمی صاحب نو جانگے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات جدوں دکر گلسی میری ذات دکر او دوں تک میں نراز ساں میں ساتھ بھائی تو بھی نراز ساں کھلے ہم کھلا کہہ رہے ہوں میرے وڈے پرانے لیکن ہونگل میری ذات تو ٹپ گئی ہے ہونگل رسول اللہ دی عزت سے آ گئی ہے تو میری جان بھی حضر میرا کوئی اطلاف نہیں کسی قسم دا میں کٹیگوری کے لیے تھے ناؤنس کر دیتا ہے میری لوڈ میری جماعت لو ہوئے میری جتھے نوکری لگے میں وہ نوکری کرانگا اگر کسے رضے انہیں چاہے اہوے کہ یہ سیاست دان سن اور یہ ٹکٹ آستے آئے سن آئے ٹکٹ آستے ہی سن دس کے آئے سن پہلے دن میرے محترم نے ملے آسا میں نے انہوں نہ پچھیا سی آپ نے اتھانال کھجوراں پیچ کتی ہیں میرے محترم نے نار پچھیا کہ عثمان تو کتے آگیا تھا ڈیال جو تو لور ملاقات کرن گیا میں کہا سر الیکشن لڑنا ہے تو ٹکٹ چاہی دی دس کے آئے سن اے ڈی پیو صاحب ڈی سی صاحب اور اسے چو صاحب میں کدھی بھی انتظامیہ نے خلاف نہیں بول دا کیونکہ میں نے انتظامیہ نے دکھ کوئی نہیں میں سارے کم کروا لئے ناما انہیں سارے سیاست دانہ نارو چنگے کروا لئے ناما اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نارو لیکن انہوں میں ہسٹری داس دیا اے جڑے نوکری کردے نے برج دارہ دی اور اے جڑے نوکری کردے نے کولو تارڑ دی تو اسی کرو نوکری ہو نہ دی اسی نوکری کرنے ہیں بابا جی خادم حسین رزوی دی جے تو انہوں کوئی پلیکھا ہے تو میں تھی حسن مریا کوئی نہیں ہے یہ زندہ ہے جا کے پچھ لیا جے پنگا لیا سازو مانگڑ فیملی نار پینتی منٹ جنار جتیاں نہ پڑھ لیا تھی مر نہیں کیا پچھ سکتے ہو اے احساس نے گلت آس رہا ہے کہ اس زلے دی سیاست دے ڈائنم ایک سور نے ملک دی سیاست دے ڈائنم ایک سور نے ہمیرے محترم اس زلے دے وچ دو فیملیاں رول کر دیا نے پٹی اور تارڑ اس زلے دے وچ کسی نے بیٹی میمبر بھی بڑھنا ہوئے کانسلر بھی بڑھنا ہوئے انہوں جا کے سجدہ کرنا پہندہ یا کو اگر دو دفعہ کوئی ممبر برج اور کھوڑو سجدہ کتے بغیر ایم پی اے بڑھے ہیں برج اور کھوڑو سجدہ کتے بغیر بلا مقابلہ جڑے چیرمن بڑھے نے ڈسٹرک کانسل دے اوہ مانگڈ فیملی ہے نواز شریف جن نے سانوں ایم پی اے بنایا یا زرداری یا پرویز لائی اوہ کو میرے سارے نہیں یا میں انہوں نے بڑا ستھوڑا نہیں لگتا کہ انہوں نے جناب ایم پی اے بناتا نواز شریف بھی ہے گل جاندہ سی زرداری بھی ہے گل جاندہ سی پرویز لائی بھی جاندہ سی پرویز مجرب بھی جاندہ سی اگر حافظہ بات دے تیسری قوت جیڑی اے نادوہ تڑے ہیں جو کسی تڑے نواز پورٹ کرے اے تڑے جدے نے اگر اوہ تیسری قوت ہے اللہ تعالیٰ نے فصل ہو کر ام دن آروں مانگڈ فیملی ہے اور اے ایجنسیاں نو بھی پتا سی اے تمام سیاسی جماعتہ نو بھی پتا سی اگر برج اور پڑھو جائے بغیر کوئی بندہ اصولی سیاست کر سکتا ہے تیو چودری خزر ہے آپ مانگڑے میں آج اے تفر اعلان کرنا ہوں اج میں نو دیڑھ سال تو زیادہ ہو گیا تاریخ اللہ بیگ پاکستان ہے اے میرے نال حسن شید دار صاحب کی جاندہ نے میری پوری تنظیم بھی جاندی ہے لوگاں دے ذہنے چیئے گلے لوگاں دے ذہنے چیئے خوف ہے کہ میں دی حسن دے یہاں فصل ذہن دے مقابلت الیکشن کے میں لڑان دے اے تو انوہ سی دسانگے کے میں لڑنا ہے کاری انور صاحب کاری صاحب کدھر گئے ہیں کاری صاحب نے الیکشن کمپین دا انہوں نے کہا جی میری الیکشن کمپین شروع کرو اے میرا حلکہ نہیں میرا حلکہ نارد ہے کاری صاحب نے کہا جی میرے حلکیچ الیکشن کمپین سٹارٹ کرنی ہے میں کہا میں شروع کرانگا کاری صاحب نے کہا کتھوں شروع کرنی ہے میں کہا افضل حسین دے بوئے دے اکو شروع کرنی ہے یاد جے اوہ دے بوئے دیکھ کے کھلو کے میں کہا ہے افضل حسین تیرا پیوہ مدانچ آ گیا ہے دیکھے آ مقابلہ کر حضور دے غلام مدانچ آ گیا ہے نہیں آ مقابلہ کر ایک دن دویج ستارہ جلسے کتے ایسل کے دویج افضل حسین جے ٹنگ ستارہ جلسے ایک ڈنگ کر گیا اور ٹنگ اسی سیاہ سے جھڑ کے کوئی اور کم کر لانگا فلال نہیں کر سکتا انشاءاللہ تین سیٹا نے صبحی اسمبلی دیا امیرے محترم جنہوں نامزد کر دیں پارلیمانی بورڈ جنہوں نامزد کر دیں تین سیٹاں تھے الیکشن لڑانگے اور انہوں دن دویج ستارے دکھا مانگے دو سیٹاں نے ہون ایم میں نے دیا امیرے محترم جنہوں نامزد کر دیں پارلیمانی بورڈ جنہوں نامزد کر دیں جنہوں ٹکڑ دے دے افضل حسین اور میتی حسن آستے میرا کلم کل آئلہ آنے ریکارڈ کرو اور آج ہی پیج ہوئے نانو پتر بھنکے آنا آجے آنا الیکشن داری کے لبائی پاکستان میں جتنا ہے انیس سو ترانوے دویج انیس سو ترانوے دویج میتی حسن پتی نے دو سیٹانز الیکشن لڑیا دویج ات کیا افضل حسین طارد صاحب جڑے میان جی نے آجے جنہ دا جناب رکھانی چاہیا جاندہ دویج سیٹان دے ہرے میتی حسن تو افضل حسین نو مہتی حسن ہر روز کہندہ سی بینزیر وزیراعظم سی مہتی حسن اس پارٹی دا حکومتی پارٹی دا ایم این اے سی ایم پیری سیڈے نے چھٹی ہر روز کہندہ سی افضل حسین نواز شریف نو میرے مقابلے دے لیا کے ذرنی الیکشن دے کلار میں نواز شریف نو دی اوقات کی آدھ کر آمانگا افضل حسین نو پورے ذلہ جو امیدوار نہیں تھی لگا پورے ذلہ جو ایک نوجوان ایک نوجوان جدا کوئی سیاسی بیک گرانڈ نہیں تھی اس تو پہلے دو دفعہ بلا مقابلہ اپنی یونین کونسل دا چیرمن منتحب ہو چکے آسی ہو چودری خزر ایات مانگڑ انہیں کیا امیتی حسن تو نواز شریف تھی کال کرنا ہے اہتر آپ پہلے مانگڑ دا مقابلہ کر افضل حسین زندہ ہے انہوں پوچھ لے آجے کہ کیا تیرے جرنل الیکشن نڑوں جڑا زمنی الیکشن تھی اس الیکشن دے ویچ حکومتی پارٹی تھی اخلاف چودری خزر ایات مانگڑ نے ڈبل ووٹ لے کے نہیں لے چودری خزر ایات مانگڑ ایم پی اے منتحب ہویا کہ نہیں ہویا ساری رات نے نتیجہ بدلے آسو با نتیجہ چینج کرتا اج میں اعلان کرنا ہوں دو علکے نے ایم میں نے دے عمران خان نو بھی لے آو نواز شریف نو بھی لے آو زرداری نو بھی لے آو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم اے نا نو لیا کے آپ نو کھلا رہو کیونکہ میتی حسین اور افضل حسین دے توکے چافزہ باد دیوان نے انہیں ہوں بہت ہو گئی بہت ہو گئی کل جناب اشتیاری ملزم آ رہے ہیں آج میں رستے ہی بیک رہے ہیں ٹیوٹرے کھڑے ہیں جناب سرکاری پھڑ پڑ کے کھلا رہے ہیں اوہ دے استقبال آستے ہیں اوہ دو انہیں امام مر گئی سی جو فلسطین آستے جناب پریلیاں کرنی ہیں سن فلسطین آستے جلوس کرنے سن نواز شریف ضروری ہے کہ فلسطین ضروری ہے فیصلہ کر لو اگر سمجھ دے نواز شریف ضروری ہے بلکل ووڑ دے نواز شریف نو جس سمجھ دے فلسطین اور سعید حسین رزو بھی ضروری ہے اسلامی مملکت پاکستان آستے جلسے جلوس ریلیاں ساڑھیاں سارے نارو چنگیاں ہونے ہیں نگے بھی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ڈبل محنت دی ضرورت ہے افضہ بادش کرو اتنی لیڈ مار نہیں ہے کہ ایک پانچ سات پرچیاں دس پرچیاں پولنگ دے گے پیچھے کرنے بھی تیر اتنی لیڈ ہوئے کہ جناب وہ سامبی نہ جا گئے کہ دے آستے محنت کرنی پہنے ہیں ایک اے بھی بڑی مصیبت ہے اے زلے نو اے ان ساٹھی اندروں نہیں گال لے جیڑا کہ میں نے بڑی دفعہ ڈھانٹ پہن دی امیرے محترم تو بھی سارے ہاں دوں کہ تم جتے دیڑے لگ پہنے ہیں لیکن اے تھے اے زلے کام چھے مین چھے مین ہے ساٹھے موز ہو جے رہی دیں اے اس روایتوں بھی ختم کرنا پہنے گا اور اے روایت کیونے ختم ہوئے گی اے دیاستے قوائدو زوابط بنانے پہن گے اوہ قوائدو زوابط میرے دے بھی لاغو ہون گے ہر بندے تے لاغو ہون گے نظم و ضبط نظام مصطفیٰ کانفرنسے ہیں اگر اسی ملکش نظام مصطفیٰ رائش کرن دی گل کرنے ہیں سا انہوں اپنی جماعت اچھ بھی کرنا ہے اور او سے اصول طریقے دیسا چلنا ہے میں امید کرنا ہوں میری کوئی گل میرے امیرے محترم نے بری نہیں لگی ہوئے گی اور تو انہوں میں بور نہیں کیتا ہوئے گا انشاءاللہ اورے بھی امید کرنا ہوں کیونکہ دیکھو تو اسی سارے میرے مرے مرے زیادہ تاریخ لبیک میں چاند آرے ہو تو اسی سارے لیکن میں ایک گلہ ایتھے کھلو کے ساتھ کر رہے ہوں کہ ایس ساری چیزیں دیکھ کے میرا دل سٹھ دائے عطا شاہ صاحب تے بزرگان دا پچھلی دفعہ ارسی کوئی بندہ نہیں گیا میں گیا ہوں میں اپنا فرض سمجھ دا ساتھ ایت کی شاہ رہا ساتھ انہوں بلانا مناسب نہیں سمجھا لیکن یہ ڈیفرنس ہی ختم کرانگے میں ہر جگہ دے شاہ صاحب انہوں فرنٹ دے رکھنا میرے بڑے پرانے میں جدو الیکشن کمپین دا سٹارڈ کیتا میں شاہ صاحب دے کروں کیتا اور شاہ صاحب نے اس ٹیم شاید میری زندگی اچ پہلی ملاقات تھی شاہ صاحب نے میں نے کیا تیرے نڑ کوئی ہوئے یا نہ ہوئے اتا شاہ تیرے نڑ ہوئے گا اگر یہ گالے نہ نے کہی تھی کہ گالے میں نے یاد ہے شاہ جی بلکل میں لپے 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 یا رسول اللہ لپے لپے یا رسول اللہ لپے لپے یا رسول اللہ لپے 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 یہ ان وقتیں دیکھو سارے اسی ایک فیملی ہیں یہ وقتیں تین مہینے نے الیکشن اچھ میں نہیں کہہ رہا میں امیدوار ہیں کٹھے ہو جو سارے کوئی بھی امیدوار ہے اگر کسی طرح دلیج ایک پرسنڈ بھی ہے اونو ختم میں بھی آجے تھے ختم کر رہا اگر میرے دلیج کوئی پرسنڈ بھی کوئی ایسی چیز ہے تین مہینے بابا جی دے دیتے ہوئے مشن تھے کھڑے ہو جو اور ہر روز ایک کینٹہ بھی تسی دیو کہ حافظہ باد ہے جیسی نتیجے بدل سکنے ہیں آج جس ٹھم تسی جلال پور تو گزر رہے تھے کس طرح بدل سکنے ہیں اس ٹھم جلال پور آرے کھڑے سنو تھے وہ جڑے اپنے آپ نے جلال پور دا مالک سمجھ دینے ہیں وہ تھے کھڑے سنو پانچ منٹوں دا مو نہیں باندویا دن دا وقت ہوں دا مکشیاں بڑ جانی ہیں سنو بیچ اٹھے مو اٹھے گئے نیا جو نہ دے تیجے ایسی سارے ایک جان ہو کے بابا جی دے مشن تھے کھڑے ہو جائیے تو نتیجہ بہت ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور اسی بڑے اچھے ریزرلٹس جنریٹ کر سکنے ہیں باقی کسے ایک اور بھی انتظامی آرے ہیں انہوں نے بڑا شاہ ہو کے میں اعلان کرنا ہوں جے تو انہوں نے بڑا چاہ ہوئے بندے پھڑندہ اپریشن کرندہ یہ نہ چورنے نہ ڈاکو رہے ہیں اے حق حلال دی روزی روٹی کمان دینے اور بابا جی دیتے ہوئے مشن تھے کام کر دینے بل کو لے نا لوگ کسے حل جان دی لوڑ نہیں جے تو اسی سمجھو جے تو اسی سمجھو کہ جناب تو اسی جنہ دی نوکری کر دے ہو تو اساں کرنی ہی کرنی ہے تو مانگا ٹاوزدہ بو اچھوی کینٹے کھلا ہے جے اتھے بھی نہ آسکو تو ایک میسیج گر چھڑے آجائے ہیں نہ اسا زنا کر کے اندر جانے ہیں نہ شراب پی کے جانے ہیں نہ اسا کسے تاپیوں مار کے جانے ہیں نہ اسا کسے ری زمین تک قبضہ کر کے جانے ہیں جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آستے تو ساں سانو اندر کرنے ہیں تے شروعات عثمان خزر مانگڑ تو کرے آجے انشاءاللہ اگے بھی تو اٹھے در تو اسی کارکونوں اسی جڑے ہونے یا جڑے سی سٹریج تے جناب کھلو گئے تو انہوں اسی تقریرہ کر رہے ہیں یہ ساری رونکہ تو اٹھی ویہ دونے یہ ساریاں بہرہ تو اٹھی ویہ دونے میں اجفے رہتے اپنا وعدہ دورانا ہوا جنہی دیر عثمان مانگڑ زندہ ہے طریقے لبیک پاکستان دے کسی کارکون انتظامیاں انگل چوک کے بھی نہیں ویکھے گی جے ویکھے گی اور بابا جی سانوں انمول ہیرے دے کے گئے نے جڑے یہ تو بہت چھوٹے نے ڈی سی او ڈی پی او ڈی آئی جی وہ تو روز کسی اور نڑ گل کر دے نے تو کسی اور دی گہ رہے جگہ رہے ہوں دے نے تو جہ جاگ جاہے تو بڑی اچھی کھل لے جہ نہ جاگے تو ایتر بغیرتی کرن نہیں ہونا ہے انشاءاللہ اج سارے اپنے اپنے اہد کر لو کہ اساں بابا جی دے مشن آستے کام کرنا ہے اے ان میں نعرہ مراوان دا جڑا جڑا یہ تھے میرے آستے آیا ہے یا کسی اور آستے آیا ہے او بے شک نہ ہم آ رہے انس بیان دینے بار بار اونا کو نہیں سکھے آئے تو جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات آستے آتے آیا ہے او دا نعرہ دسے گا کہ جناب اوے تھے کیوں آزرے تاج دارے قتمِ نبویت تاج دارے قتمِ نبویت ایک کونڈ ہور نعرہ بابیران دا عرص آ رہے ہیں تو دس دینہ کے بابیران دا کتنی محبت کر دے ہو تو جنہیں تھے بیٹھے ہو انہیں ہی لور جانہیں جاؤ گے جنہیں تھے بیٹھے ہو انہیں ملین مارش سے جاؤ گے وعدہ کر دے ہو جنہیں جانہیں ہج چوک کے ساتھ بھائی نو داس دے ہو انشاءاللہ ہونڈارہ مارنے ہیں بابا جی نو پتہ لگے کہ جڑا مقصد میں دیکھے گیا ہوں زندہ ہے اور انہیں دے دل دے بیچ عجیبی اس طرح ہی بسدہ ہے عجوی میرے بابا جی دی تھوڑا جا اور ذرا آواز تے جانی چاہیے دیئے ایوے کو پسینوں پسین نہیں ہو گیا تو انہیں گال کر دیا تو ذرا تھوڑا جا اس بات تے ہونا چاست تے ہونا چاہیے دیئے عجوی میرے بابا جا دی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توڑا ہمیوں ناصر ہوئے اور سانو اس مشن تے اپنے تمام اختلافات پلہا کے اور چھوٹیاں موٹیاں گلہ اگنور کر کے بابا جی نے دیتے ہوئے مشن تے کام کرنے تفیق دے ہوئے زاک اللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ